اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور نیا دور بھارت میں شروع ہو چکا ہے یقیناً بار بار سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ کیا واقعی عدالتوں کا کوئی رول بھی باقی رہا ہے یا نہیں کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم گوئے پتھر کے لکیر ہونی چاہیے پر عدالت کے فیصلوں پر عمل بھی دھرم دے کر کیا جا رہا ہے ایسا اب اقلیتی سماج کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ شاید کوئی دن کوئی لمحہ اس ملک میں نہیں گزرا جہاں ایک سماج کو لے کر نفرت اور زہر عوام کے درمیان پیوست نہ کیا جا رہا ہو سپریم کورٹ میں حال ہی وے کئی عرجیاں ہیٹ سپیچ کو لے کر داخل کی گئی پچھلے اگر دو ہزار چودہ کے بعد دیکھا جا تو پورے ملک میں اس طرح کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے جس میں سنجیو خنہ یسوین بھٹی کی بینچ نے کہا کہ سمادان ضرور کھوجا جانا چاہیے ان معاملے میں ہر کوئی عدالت نہیں آتے رہنا چاہیے وکیل نظام پاشا نے ایک اور عزی ہیٹ پیچ کو لے کر دو اگش کو داخل کی گئی تھی جس پر اب سنوائی کی گئی نوہ میوات میں تشدد کے بعد ملکی سطح پر نفرت کے ماحول میں پھر سے اضافہ ہوتا دیکھا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود ہریانہ اتر پردیش دہلی میں بڑی بڑی ریالیوں کا اتمام کر مسلمانوں کے خلاف نفرتی ناربازی اور نفرتی بیانات ہندو توہ تنظیموں کی جانب سے دیے جا رہا ہے نوہ فساد کو لے کر سینئر وکیل سی او سنگھ نے کہا کہ یہ کوئی مخالفہ نہ درخواست نہیں ہے آپ کے پاس ایسی تقریریں ہیں جو نسل کشی کی حمایت کرتی ہیں ان پر کاروائی ہونی چاہیے اور ایسے جلوس جہاں نفرتی بیانات ہونے کے امکانات بھی ہو تو انہیں روکا جا سکتا ہے اسی طرح ممبئی میں جنا کروش ریالی کے دوران مسلمانوں کو مارنے کاٹنے کے نارے لگائے گئے اسے لے کر بھی عرض داد پیش کی وی تھی جس پر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اگر کہیں پر بھی نفرتی بیان دیا جا رہا ہو یا دیا گیا ہو تو بینا کسی پرواہ کہ یہ بغیر سو موٹو کے تحت فوری کاروائی کرے یہاں تک کہ کسی کے فریاد کرنے تک کا پولیس انتظار نہ کرے کوئی بھی کسی بھی دھرمزاد پادکہ ہو کاروائی سکت کی جائے گی یہ فیصلہ 3 فرواری 2030 کو دیا گیا اس کے بعد سپریم کورٹ نے 28 اپریل کو اسی طرح سکت حکم دیتے ہوئے فیصلہ سنا ہے اور کہا کہ اگر کوئی بھی نفرتی بیان دے رہا ہے تو اس پر فوری کاروائی پولیس والوں کی جانب سے کی جائے اور بھی دیگر جگہ پر سپریم کورٹ نے نفرتی چلٹوںوں پر نکیل کسنے کی کوشش کرتے ہوئے سکت بیانات دیے اب ان تمام فیصلوں کے مد نظر اصل تصویر کو دیکھتے ہیں تو حقیقت کچھ اور ہی نظر آتی ہے اور سوچنے پر بھی تاجیب لگتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے بھی معنی نہیں رکھنے لگیا ایسا سوال ذہن میں آنا لازم ہو جاتا ہے جب سپریم کورٹ فیصلہ دیتا ہے تو ملک کا قانون بن جاتا ہے سویدان دستور بن جاتا ہے پر کیا بھگوا تنظیموں کو اس کا فرق پڑھ رہا ہے دھرم سنسد کے نام پر مسلمانوں کی نسل کشی کا اعلان کیا گیا جس میں خود بھاجپا کے قائد شریک رہے انراد تھاکور جو مرکز وزیر ہے امیچہ وزیر داخلہ اور خود وزیر اعلیٰ موڈی تک نفرتی بیانات کے زمرے میں آتے ہیں ان بڑے لیڈروں کو تو چھوڑیے کتنے باباوں پر کاروائی کی گئی جو کھولے عام اس طرح کا بیان کرتے رہے اب تک کاروائی کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی ہے اب جب نو میوات میں ایک اے فورٹی سیون لہراتی ہوئے مسلمانوں کو کھولے ہام مارنے کاٹنے کی بات کرنے والوں کے ساتھ یہ خود پولیس والے نظر آتے تو سپرین کورٹ کے فیلسلے کتنے اہمیت رکھتے ہیں گورکشا دل بجرنگ دل وی ایش پی کے کارکنان سریاں آن سڑکوں پر ہتھیاروں کو لہراتے ہیں اب تو تلواروں کا بھی دور گزر گیا نفرتی بیانات تو ہر غلی محلے کی نکڑ پر سنائی دے رہے اور نفرتی بیانات کو لے کر کچھ سیکیولر لوگ اور کچھ مسلم پکش کے عرضیاں امیت سے عرضیاں داخل کرتے رہے تھے شاید مجرموں پر کاروائی ہو سپرین کورٹ فیصلہ تو سنا رہا ہے پر کیا اس پر عمل بھی ہو رہا ہے سپرین کورٹ کہتا ہے کہ بلا کسی فریاد کے نفرتی بیان دینے والوں کو گرپتار کیا گئے لیکن یہاں تو سٹکوں پر ہی ہے کہ 47 جیسے جدید ہتھیار خود پولیس والوں کے ساتھ ہندو توہ تنظیموں کے افراد لیے گھومتے رہتے ہیں تو اسے کیا کہا جائے نفرتی بیان بازی کم ہونے کے بجائے ابھی دو دن میں کئی ریالیاں نکالی گئی جس میں ملے کاٹے جائیں گے گولی مارو اور پتہ نہیں کیا کیا نارے بازی انہی بھگوہ تنظیموں کے جانب سے دیے جارہے اور سب سے تاجب کی بات یہ ہے کہ ان تمام کے ساتھ پولیس والے بھی ہوتے ہیں اور پولیس کے حال آپسران بھی ہوتے ہیں تو یہ ملک کہاں کھڑا ہے یہ آپ ہی کو فیصلہ کرنا ہے جہاں یوٹیوب پر یا فیس بک پر ہمیں کئی ساری پابندیاں لگائی جاتی ہے ضرور پڑی تو صاحب بلا رہے گئے کر تھانے تک بلایا جاتا ہے سینکڑوئی سے واقعی آتا ہے جس میں نفرتی پوسٹ کہتے ہوئے مقدمہ درج کر نوجوانوں کو جیل بھیج دیا گیا پر کیا نفرتی گرو پولیس انتظامیہ عدالت کو نظر نہیں آ رہے کیا سپریم کورٹ جو فیصلہ دے رہا ہے اس پر عمل کرنے کی بجائے اس کی خلاف عرضی کی جاری ہے سپریم کورٹ کو معلوم نہیں ہوتا سیدھے پولیس افسران پر ہی کاروائی عدالت کیوں نہیں کرتی اور بار بار محض کاروائی کرنے کا حکم عدالت دیتی رہے تو ملک میں امن قائم کیسے ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ آخری راستہ ہوتا ہے اور اگر آخری راستہ بھی محض رسمی بن جائے تو عوام کہاں جائے گی کیا عدالتیں بھی اب سیاسی لیڈروں کے دباؤں میں کام کرنے لگے ہیں اسا سوال بھی ذہنوں میں آنا لازم ہو جاتا ہے اور جب اس طرح کے سوالات کا جواب نہیں ملتا تو پھر سماج کا ایک بڑا حصہ مایوس ہو جاتا ہے اس میں کسی دھرم ذات پات کی بات نہیں ہے کئی سارے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتوں کو پسند نہیں کرتے اتر بھارت میں نفرت کی باد آئی ہوئی ہے مسلمانوں کے گھروں کو بلڈزر کے ذریعے گرانے کے بعد سپریم کورٹ نے اسے روکنے کا فیصلہ دیا ہے پر کیا جن کے گھر گرائے گئے اور گرے ہیں انہیں معاذہ دیا جائے گا جب فساد ہوتے تب ہی غیر کانونی جگہ پر کبزے کی بات سامنے آتی ہے اس سے پہلے حکومتیں کیا کرتی ہیں سرکار کیا کرتی ہیں بلا کسی نوٹس کے آخر اتنی بڑی کاروائی کیسے انجام دی جاتی ہے مطلب آدالوتوں پر بھی حکومتوں کا دوا ہونے کی طرف ہی اشارہ کہہ سکتے ہیں جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی اپنے ویڈیوز میں کہا کیا ان ہتھیار لہرانے والوں کے گھر پر بھی بلڈزر گھومائے گا ہے اور ویسے بھی اصل دنگائی کون تھے کیوں جگہ بھی جے کے آترہ میں ہتھیاروں کو گاڑیوں میں بھر کر لے جانے کی ضرورت پڑی یعنی کی پلان پہلے سے تیار تھا مطلب اصل دنگائیوں کو کھلے عام آزادی اور سپریم کورٹ کی خلافرزی کے باوجود دیش بکتی کا سٹیپیٹ اور مسلمانوں کے گھروں پر بلڈزر مقدمے پھر دیش ویرودی ہونے کا لکب بھی ایک بار پھر میراز فیض آبادی کے مصرے کہنا چاہوں گا ہمیں کو قاتل کہے گے دنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا ہمیں کو یہ کھوٹتے پھریں گے ہمیں پہ پانی حرام ہوگا اگر یہی ذہنیت رہی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ صدی میں نہ کوئی عبدالحمید ہوگا اور نہ کوئی عبدالکلام ہوگا آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نہیں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی